اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی مزید مانبی ترقی کے لئے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قول اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا عَلَى اللَّذِينَ سُتُوزِفُ فِي الْآرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَّةِ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِ نعمتوں کے پیچھے اس خدا کی محبت کو تلاش کریں اس خدا کی توجہ اور انعائیات کو دیکھیں کہ وہ کیسے ہم سے محبت کرتا ہے کیسے ہمارے لئے زندگی کے اندر آسانیاں بھیجتا ہے کہاں پہنچانا چاہتا ہے خدا نعمتوں کا شکر بجالانے کیلئے کہ اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب کی ہے قرآن اور اہل بیت اتھار علیہ السلام نبی رحمت ارسال فرمائے ان سب نعمتوں کے لئے اور اس نعمت کی تعجیل کے لئے جس کے ہم لوگ منتظر ہیں ایک آخری امام جن کی آمد پر زمین عدل و انصاف حاصل کرے گی ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ لقمان کی آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی ہے اور ان آیات کو عرض کرتے ہوئے اس آیات کریمہ کے اوپر پہنچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے چہرہ پھیر کر بات مت کرو چہرہ موڑ کر مو بنا کے بات مت کرو وَلَا تَمْشِ فِي لَوْدِ مَرَحَا اور زمین کے اوپر بہت زیادہ آکڑ کے مت چلو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُقْتَالٍ فَخُورٍ خدا نمطال خیالات میں رہنے والے فخر کرنے والے انسان کو قبول نہیں کرتا پسند نہیں کرتا وَقْصِدْ فِي مَشْيَكُ انہیں نصیحتوں کو بڑھاتے ہوئے جو حضرت لقمان اپنے فرزند کو کر رہے ہیں نصیحت فرمائی اور کہا کہ چلنے میں اقتصاد کا راستہ اختیار کرو درمیانہ روی اختیار کرو اس کے اوپر ابھی بات کریں گے وَغْضُدْ مِنْ سَوْتِكُ اپنی آواز کو تھوڑا سا کم کر لو دیمہ کر لو اِنَّا أَنْكَرَ الْأَسْوَاتْ لَسَوْتُ الْحَمِيرُ سب سے زیادہ بری آواز سب سے زیادہ چوبنے والی آواز گھدے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس کی آواز ہوتی ہے کیوں ایسا کیا ابھی ارز کریں گے آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ ارز ہو چکا ہے کہ قرآن کریم ان عبارتوں کو جو بیان فرماتا ہے تو ان عبارتوں کے پیچھے ایک سمبولک میننگ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ویلی ہوتی ہے ان عبارتوں کے پیچھے تو مثال کی طور پر جب خدا عنہ مطال نے کہا کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی زمین پہ اکڑ کے نہ چلے گاڑی میں بیٹھ کے اکڑ لے پھر نہیں زمین پہ بھی نہیں اکڑے اور گاڑی میں بیٹھے تب بھی نہیں اکڑے زمین کا مسئلہ کیوں کہا سمبولک ایکسپریشن ہے زمین پہ اکڑ کے مت چلو یعنی تمہارے اندر ایروگنس نہیں ہونی چاہیے ہنبل ہونا چاہیے انسان کو دوسرے انسانوں کے مقابلے میں ان کو انسان سمجھنے والا ہونا چاہیے اسی طریقے سے خدا عنہ مطال نے حضرت لقمان کی زبان سے کہا اچھا یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو حضرت لقمان کی جملے اگر خدا نے انڈورس نہ کیا ہوتا تو ان کو وہ یہاں پہ مت کہتا منع کر دیتا یہ جملے نہ لاتا خدا عنہ مطال کا انڈورسمنٹ ہے اس کے ساتھ تو جب خدا لے کر آگیا حضرت لقمان کی طرف سے کہ حضرت لقمان نے یہ نصیحت کی اس کا مطلب ہے اللہ ان جملوں کو انڈورس کر رہا ہے ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہاں یہ جملے قبول کرو وقصد فی مشیق اپنے چلنے میں درمیانہ روی اختیار کرو بیچ کا ایک راستہ لو اچھا اب چلنے میں بیچ کا راستہ انسان کیسے لے گا مثال کی طور پر ایک دفعہ چل رہا ہوتا ہے اگر میں بالکل سادہ مطلب لوں تو ایک دفعہ چل رہا ہوتا ہے بہت تیز چل رہا ہوتا ہے ایک دفعہ چل رہا ہوتا ہے بہت سلو چل رہا ہوتا ہے ایک دفعہ چلنے میں نارمل سپیڈ میں چل رہا ہوتا ہے اچھا میں آپ سے پوچھوں گا حضرت لقمان اپنے بچے کو سپیڈ کے بارے میں نصیحت کر رہے ہوں گے کیا کیا یہ سمجھ میں آتی ہے بار کہ حضرت لقمان پہلے کہہ رہے تھے شرک نہ کرنا مثلا والدین کے ساتھ ایسے کرنا اور پھر اس کے بعد اچانک وہ آگئے کس کے اوپر کہ چلنے کی سپیڈ کیا ہونی چاہیے نہیں یہ سمبولک ایکسپریشن ہے چلنے کی سپیڈ سے اتنا تعلق نہیں ہے پھر کس سے تعلق ہے اب جو انہوں نے کہا نا درمیانہ روی اختیار کرو اپنے چلنے میں اب آپ چلنے کی دگاہ لکھ دیں زندگی میں معاملہ حال ہو گیا اپنی پوری زندگی میں درمیانہ روی اختیار کرو بیچ کا راستہ اختیار کرو اور یہ اب میننگ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی مثال کی دور پر اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ صدقہ خیرات کریں اچھا کتنا صدقہ خیرات کروں اللہ فرماتے اقتصاد بیچ کا راستہ اختیار کرو کیا مطلب نہ اتنا دے دو کہ خود خالی ہو کے بیٹھ جاؤ اور نہ اتنا ہاتھ روک لو کہ اللہ کی دیوی سمانت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا وقصد فی مشیق اپنی زندگی میں درمیانی راستے پر چلو اچھا مثلا میں کپڑے پہننا چاہتا ہوں کیسے کپڑے پہنوں یا تو اتنے ایکسپنسیب اور اتنے ڈیکوریٹڈ پہنوں کہ جیسے ہی میں چلوں اور لوگ پیچھے مرمڑ کے مجھے دیکھیں کہ بھائی یہ کون آ گیا یا میں اتنے پھٹے وے کپڑے پہنوں کہ چلوں اور لوگ کہیں بھائی یہ کون فقیر آ گیا نہیں اب یہاں پر قرآن کریم فرماتا ہے وقصد فی مشیق اپنے چلنے میں بیچ کا راستہ اختیار کرو یہ آئے کریمہ زندگی کی تقریباً ہر چیز پہ آ جائے گی اب ایک آدمی مجھ سے کہا مولانا میں شادی بیعہ کے اندر خرچہ کرنا چاہتا ہوں کتنا کروں اب یہ بڑا سینسٹیف ایشو بن جاتا ہے وہ جناب علی ایک دوست نے مجھے کسی نے بتایا میں پوری ڈیٹیل تو نہیں بتاؤں گا مسئلہ خراب ہوتا ہے پھر اس نے مجھے بتایا کہ پاکستان سے باہر ہماری کیمنٹی کا یہ ایک بندہ تھا اس نے مثال کے طور پر کوئی شادی کی پوری ہالی ووڈ کی مووی بن گئی ہالی ووڈ کی مووی بن گئی کیا مطلب فلانی ہیلیکاپٹر سے آئے اور فلانی شپ سے آئے اور پھر ایک جگہ پر ملیں گے اور وہاں پر فنکشن ہوگا یہ وقصدفی مشیق ہے یہ زندگی میں درمیان کا راستہ ہے نہیں یہ کوئی درمیان کا راستہ نہیں ہے یہ باہر نکل گئے ہیں امبر خدا انہوں نے متعلق فرماتا ہے وقصدفی مشیق اپنی زندگی میں بیچ کے راستے پر آؤ ہاں نہ تم ایسا کرو کہ انسان کہے کہ ناؤزباللہ کوئی مشکل ہو گئی کوئی مسئیبت آ گئی کوئی مسئلہ بن گیا سب کے لئے نہیں اور نق اتنا اوپر لے جاؤ کہ زندگی میں ایک شو آف ہونے نہ چروع ہو جائے بیچ کا راستہ اختیار کرو اور یہ بیچ کا راستہ محفوظ ترین راستہ ہے آسان ترین راستہ ہے اگر انسان اسے قبول کر لی اچھا کیوں قبول نہیں کرتے دیکھا دیکھی میں وہ کیا کہے گا اگر یہ کر دیا نا تو میری ناک کٹ جائے گی یہ سب مسائل خدا برداشت نہیں کرتا خدا کہتا ہے وقت صدفی مشک اپنی زندگی میں بیچ کا راستہ اختیار کرو اور اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے مثلا بعض اوقات کوئی آکے مجھ سے کہتا ہے مولانا یہ جو آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا بیچ کا راستہ کون سا ہوتا ہے تو میں اس سے معمولا جب آخر میں آجاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اپنے دل سے پوچھ لو وہ تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا دل تمہیں بہترین ججمنٹ دے دے گا کہ بھئی وہ جو بیچ کا راستہ ہے وہ کون سا ہے ایسا راستہ جو نہ لوگوں کے اوپر بھاری پڑے کہ تم نے اب جناب ایک نئی کہانی شروع کروا دی نہ تمہارے لیے بھاری پڑے کہ تم یہ کہو کہ میں کچھ ہی نہیں کر پایا بیچ کا ایک راستہ میں آجاؤ زندگی بھر ایسا ہی ہے زندگی بھر ایسا ہی ہے وقت صدفی مشک اس کے بعد ایک اور یہ جو وقصدفی مشیق ہے شاید اس کا تعلق سوسائٹی سے زیادہ ہے اب ایک اور آرہا ہے اس کا تعلق ہمارے ریلیشنشپ سے جو ہمارے اور دوسری فیملی کے ممبرز ہیں ایک دوسری کے ساتھ ریلیشنشپ ہیں اس سے تعلق زیادہ ہے اور وہ آئے کریمہ ہے اپنی آواز کو تھوڑا دھیمہ رکھو اس پہ ارز کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر سیدو شہدہ کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد اپنی آواز کو تھوڑا سا کم رکھو اب یہاں پہ جو ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہم لوگوں کو ٹارگٹ بنا کے بیٹھتے ہیں مولانا کی ٹوپی ٹیڑی تھی مولانا کہ یہ تو وہ فوراں پکڑ کے کہہ گا دیکھا مولانا ہم کہتے تھے نا آپ لوگ بہت چیختے ہیں لارڈ سپیکر کے اوپر یہ نکال دو چونکہ قرآن نے کہا ہے آواز کو ہمیشہ آہستہ رکھو سب سے پہلے یہ دیکھ لو اس کا مطلب کیا ہے وَغْدُزْ مِن سَوْتِقِ کا مطلب کیا ہے اس کا میں اس طرح سے میننگ لیتا ہوں سمبولک میننگ میں اس طرح سے لیتا ہوں فرض کیجئے میں ایک محفل کے اندر آیا ہوں لوگ کچھ کام کاج کر رہے ہیں لوگ اپنے کام میں مشغول ہیں جس آدمی کے اندر یہ خواہش ہو کہ سب لوگوں کی اٹینشن میری بات پر ہو یہ اس کو منع کرنے کے لیے ایک آدمی فیملی میں زندگی گزار رہا ہے ہر وقت خواہش یہ ہے کہ فیملی کی پوری اٹینشن میری طرف رہے جو میں چاہوں وہ ہو جائے یہ اس کے لیے ہے ایک آدمی کیمیلٹی میں زندگی گزار رہا ہے اس کی کیا خواہش ہے کیمیلٹی میں میرا سکہ چلے جو میں کہہ رہا ہوں وہ چلے یہ اس کے لیے ہے کیا کہہ رہا ہے خدا عنہ مطال خدا عنہ مطال نے ارشاد فرمایا وَغْزُزْ مِن سَوْتِقِ اپنی آواز کو تھوڑا سا دھیما رکھو اپنی پرسنیلٹی کو تھوڑا سا ڈاؤن ٹو آرث لیاو ہر جگہ کے اوپر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش مت کرو اپنی زندگی کو ایسے لے کر چلو تمہیں زندگی سے فائدہ ہو لیکن نہیں ہے کہ تم اپنی پرومیننس کو ڈیمانڈ کر رہے ہو اور پھر خدا عنہ مطال نے اس کو شبیح دیئے ممبر پر بیٹھ کر کہنا بھی عجیب سا لگتا ہے لیکن آئے کریمہ ہے خدا عنہ مطال نے کیا کہا ہے فرماتا ہے تم نے گھدے کو دیکھا ہے یہ جب اپنی آواز نکالتا ہے تو کیا کرتا ہے کوئی سنے نہ سنے ضرورت ہے یا نہیں اپنا جو سر شروع کرتا ہے تو آخر تک لے جاتا ہے بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے اچھا کوئی ضرورت ہے نہیں شاید ضرورت بھی نہیں ہے گھوڑا بھی بولتا ہے لیکن گھوڑا جب اس کو ضرورت پڑتی ہے بولتا ہے تھوڑا سا بولتا ہے معاملے کو ختم کر دیتا ہے سارے جنور ایسے ہی ہیں لیکن یہ کیا کرتا ہے یہ جب چلاتا ہے تو آخر تک لے کے جاتا ہے خدا فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے خدا عنہ مطال فرما رہا ہے قرآن کی تشبیح خدا عنہ مطال فرما رہا ہے کچھ انسان اس گھدے کی طرح ہو گئے کیا مطلب گھدے کی طرح ہو گئے جہاں نہیں بولنا ہے وہاں بھی بولیں گے اور جب کھو دیں گے تو کہیں گے اب تو جب تک میری باری نہیں چلے گی میں خاموش نہیں ہونے والا ایسی ضرورتیں نہیں ہیں ہمیں انسانوں کی زندگی گزارنے کا ایک فارمولا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس سے میں تھوڑا سا فیملی کے ایشو کے لیے بھی فائدہ اٹھانا چاہوں گا اب جب کہ میں اتنی بمباری کری چکا ہوں تو میں فیملی کے ایشو پر بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں یعنی ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پہلے میں روایت عرض کر دوں بڑی نفیس ایک روایت ہے اور اس کا چھوٹا سا ایک بیک گراؤنڈ تھا اس کو میں حص کرتا ہوں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اور میں ٹائم پر نظر بھی رکھنا چاہتا ہوں تو بعض اوقات یاد دماغ سے نکلتا تھا جب بیٹھا تھا تو کیا ٹائم تھا تو اب بہے گھڑی دیکھنے کا بھی بعض اوقات فائدہ نہیں رہتا تو بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھا کہ ہم زندگی اچھی گزاریں ہماری زندگی میں سکون ہو کیا اس کا فارمولے خدا نے دیئے ہماری زندگی خوش گزرے اچھی زندگی گزرے ہم سب کو معلوم ہیں اچھی زندگی صرف پیسے سے نہیں آتی بہت سروں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن زندگی کا مزا نہیں ہوتا آرٹیفیشل لائف ہوتی ہے خود بھی اپنے ہی بنے ہوئے دھاگے میں گھومتے رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کوکون وہ اپنے ہی دھاگے کے اندر گھومتا رہتا ہے کیڑا اور اس کے بعد خود ہی مر جاتا ہے تو ہم لوگ کو اچھی زندگی کیسے ملے تو ہمارے دین نے اچھی زندگی کی بھی چیزیں دیئیں اور اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا فیملی لائف کے اندر روایت میں اللہ کی نبی نے اشاعت فرمایا ہے ان کے نام کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ انشاءاللہ یہ مطلب ہم ان کی ذات سے سیکھ سکیں درود بھیجے گا محمد و آل محمد فرمایا العائش کل العائش زندگی بہترین زندگی اب فارمولا ظاہرہ امپورٹنٹ ہو گیا اللہ کے نبی ہیں انسان کامل افضل الانبیاء زمین و زمان اور مکان کا علم رکھنے والے اور وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں بہترین زندگی اگر تمہیں چاہیے تو فارمولا یہ ہے العائش کل العائش دو چیزیں سلسہو التدبیر ون تھرڈ پلاننگ کرو اپنی لائف کے لیے پلاننگ کرو پس رسول اگرامی فرمان ہے تمہیں بہترین زندگی چاہیے اس بہترین زندگی کو حاصل کرنے کے دو فارمولے ہیں اس دو فارمولے میں ایک فارمولا ون تھرڈ ایفیکٹیو ہے ون تھرڈ ایفیکٹیو ہے ٹو تھرڈ ابھی دوسری چیز ہے جو ون تھرڈ ایفیکٹیو ہے وہ کیا ہے پلاننگ کرو اچھا اب میں سیکھتا ہوں کیا پلاننگ کرو ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ میرا بچہ مثال کی طور پر او لیولز کرے گا پھر اے لیولز کرے گا پھر یونیورسٹی جائے گا پھر فلان جگہ پہ جائے گا پھر شادی ہوگی پھر بچے ہوں گے پھر ان بچوں کو پڑھائے گا اور اس کے بعد بڑا ہو جائے گا پھر ریٹائرمنٹ کے لئے پیسے جمع کرے گا اور آخر میں مر جائے گا یہ ہماری بسم اللہ وہ ہماری انہ لیلہ یہ پلاننگ کروں نہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پلاننگ کرو اپنی زندگی میں پلاننگ کیا کروں سب سے پہلے یہ دیکھو خدا تم سے کیا چاہتا ہے پلان کرو یہ کیسے ملے گا ہونسٹی اگر میں آپ کو بتاؤں چونکہ میں ظاہر ہے دین کا طالب علم ہوں 34 years ہو گئے میں طالب علم بنے ہوئے ہم لوگ اگر کسی پر پلاننگ نہیں کرتے تو وہ خدا کی ڈیمانڈ ہے سب پہ پلان کرتے ہیں جس پہ پلان نہیں کرتے وہ خدا کا حکم ہے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اس پہ ہماری پلاننگ نہیں ہے اب دیکھیں کس طریقہ سے کتنے لوگوں نے اس سال کے لیے پلاننگ کیے کہ ان کی نماز اچھی کیسے ہوگی کیا خدا کی طرف سے اقیم السلاح ڈیمانڈ نہیں ہے ہے آیات کریمہ واضح فرماتی ہیں کہتی ہیں ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے اس کے کیا مطلب ہے وہ میں کئی اور بات میں کہوں گا ابھی کوئی اور اس سے مطلب کچھ اور نہ نکال لے ابھی ہمارے ہمارے بارے میں باتیں بہت پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ لیتے ہیں میں کیا بولوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانہ نہیں ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے میں کبھی اب موقع ملے تو عرض کر دوں گا خدا ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے نماز پڑھو نماز قائم کرو اچھا ہمیں معلوم ہے نماز کی ہزار اب لیولز بنا سکتے ہو بری نماز سے لے کے اچھی نماز تک کتنے پرسنڈ نے زندگی میں نماز کو اچھا کرنے کا پلان کیا ہے کسنوں نے کیا ہے خدا کی ڈیمانڈ ہے گیارہ قسمیں کھانے کے بعد ون این اونلی اپینین اور ورڈک اور کلیم اور ڈیمانڈ خدا کی طرف سے جہاں اس نے گیارہ قسمیں کھائیں ہیں ایک پوائنٹ ہے صرف پورے قرآن کریم میں پورے قرآن کریم میں کہیں گیارہ قسمیں نہیں ہیں صرف ایک جگہ پر ہے یہ چیز ڈیمانڈ کی ہے کیا یا بولو اسٹیٹمنٹ دیا ہے قد افلہ منزکاہ گیارہ قسموں کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ ہے بس اگر میں بس اتنی زور سے کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے ایکسکلوسیونس کا میننگ ہے یہاں پر عربک کے اندر قد افلہ بس وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تذکیہ کرے گا بس وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تذکیہ کرے گا یہ ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے سولڈ ہے گیارہ قسمیں کہیں اور ہیں ہی نہیں قرآن کریم میں گیارہ نہیں دس بھی نہیں ہے نو بھی نہیں ہے آٹھ بھی نہیں ہے ایک ہی جگہ ہے جہاں پر یہ گیارہ قسمیں آئی ہیں اس نے کیا ڈیمانڈ کیا ہے تذکیہ نفس میری زندگی میں امپورٹنٹ ہوا یا نہیں ہوا اب اس سے بڑھ کر امپورٹنٹ کیا ہوگا کیا پلان ہے میرا کتنے پرشنڈ لوگوں نے تذکیہ نفس کے اوپر پلاننگ کیا نہیں ہے پلاننگ کس پہ پلاننگ ہے میرے بچے کی بزنس کے اندر انٹری کیسے ہوگی اس پہ خوب پلاننگ ہے میرے بچے کا ایڈوکیشنل کیریئر کیا ہوگا اس پہ خوب پلاننگ ہے میں نہیں کہا رہا کہ اس پہ پلاننگ نہیں کریں اس پہ کریں ضرور کریں اللہ کے نبی تو کہہ رہا ہے ہر چیز کو پلاننگ میں لے کر آو لیکن جو خدا نے ڈیمانڈ کیا اس کو تو پہلے پلاننگ ملاو تو ون تھرڈ پلاننگ ہے آپ پلان کریں اپنا مثلا اسی میں ایڈ کرتا ہوں مجھے فیملی چاہیے نہیں چاہیے بالکل چاہیے پلاننگ کروں یا نہیں کروں بالکل کروں جب میں کمزور پڑ جاؤں گا تو میری فیملی کے ساتھ میرا بہیوئر اچھا ہو یا برا ہو دکتی رکھ پہ آ جاؤں نا بڑا ہونا ہے نہیں ہونا ہے مرد ہو یا عورت ہونا تو ہے جب میں بھوڑا ہوں گا اور میں کمزور ہوں گا تو میں چاہتا ہوں اولاد مجھے کیسے ٹریٹ کرے لوگ مجھے کیسے دیکھیں اب میں چند دن پہلے کلپ دیکھ رہا تھا بہت مظلومیت کا کلپ اس کلپ میں وہ جگائیں دکھائیں تھیں جہاں پر میڈز آپ لوگ داسی کہتے ہیں داسیاں ان لوگوں کو مار رہی تھیں جن کی کیر کے اوپر وہ ڈیپیوٹ تھیں دکھایا اس کلپ کے اندر کہ مثلا ایک نہیں ایک سے زیادہ کیسز دکھائیں ایک کوئی بڑی عورت ہے یا کوئی بڑا مرد ہے اس کے اوپر ایک داسی اس کو ڈیپلائی کیا گیا ہے کہ وہ اس کی کیر کرے سیکرٹ کیمرہز لگائے ہوئیں دکھائیں کہ کس بری طرح سے مار رہی ہے اچھا یہ جو پٹ رہا ہے یہ اپنی جوانی میں کیا تھا یہ میری اور آپ کی طرح طاقتور آدمی تھا مثلا اب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ دوپہر کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کلیا پر سوں یہ زندگی تبدیل ہوتی ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اگر کوئی اس اکڑ میں ہے نا کہ نہیں میرے پاس پیسہ ہے مرتے تک میں پیسہ اپنے ہاتھ میں رکھوں گا اس پیسے سے میں اپنے لئے میٹ سے لیا ہوں گا سرونٹ سے لیا ہوں گا چاہے کوئی میرے لئے پرواہ کرے یا نہیں کرے میں اس کو سنبھال لوں گا تم کو دھوکہ دیا ہے شیطان نے یہ سوائے خدا کی نسرت کے یہ نہیں سنبھلے گا یہ پیسے اور میڈ اور سرونٹ سے نہیں سنبھلتا ہے یہ ایسی کسی چیز سے نہیں سنبھلتا ہے یہاں پہ خدا کا ایک حکم چاہیے ہوتا ہے پلاننگ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے نہیں کیے نا تو میں ایک مشورے کی طور پر کہوں گا اب کر لو کر لو اس کو پلاننگ میں لے آؤ چونکہ بہت کرٹیکل چیز ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی چاہیے تمہیں بہترین زندگی ون تھرڈ کیا ہے پلاننگ کرو ٹو تھرڈ کیا ہے یہ ون تھرڈ تو پلاننگ ہو گیا ٹو تھرڈ سکسٹی سکس پائنٹ سکس پرسن متمیٹیکلی سپیکنگ فرمایا دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کرو فیملی میں رہ رہے ہو نا فیملی میں رہ رہے ہو دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کرو کیا مطلب مثال کی طور پر بھائی میں اپنی فیملی میں رہ رہا ہوں میرے بچے نے کچھ غلط کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا ہاں کیا ہوگا اب میں کیا کروں میں دل میں لے کر بیٹھ جاؤں اس نے اس دن ایسا کیا تھا تو اس سے کیا ہوگا نبی فرمانے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی برباد ہو جائے گی کیا کروں اگنور کرو کچھ چیزیں اللہ کا حکم ہے کہ اگنور مت کرو اس کو نہیں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں وہ ہیں جو میری پسند نا پسند کا معاملہ ہے اللہ کے نبی فرمانے ہیں اگنور کرو اگنور کرو کیوں؟ تاکہ تمہاری اٹیشمنٹس تمہاری افیکشنز تمہاری محبتیں ختم نہ ہوں ورنہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اگر میں ہر چیز کے اوپر سینسٹیو ہو جاؤں نا اس نے اس دن یہ کہا تھا اس نے اس دن یہ کیا تھا ساری زندگی برباد ہو جائے گی محبتیں ختم ہو جائیں گی آسان کام اللہ کے نبی نے کیا فرما ہے جو کہنا آسانے کرنا بہت مشکل ہے فرما ہے اگنور کر دو لیکن یہ وہ سبر ہے جس کا پھل ہمیشہ میتھا ہے سبر کا پھل میتھا ہے یہ وہ سبر ہے جس کا پھل میتھا ہے اچھا اب تھوڑا سا میں اس کو دو چار پوائنٹس میں اور امپلیمنٹ کروں تو میں ایک بات پوچھوں گا اے اللہ جان دے دے کہ میں بتا سکوں اور آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے تو ہمارا ثواب بڑھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی برکتیں بڑھیں گے مجھے لگتا ہے زندگی کے یہ مسائل حلوں نے چاہیے جو ابھی میں عرض کرنے والا ہوں درود بھیجے گا محمد وعال محمد پر اگر آپ کو یاد ہو پہلے دوسرے دن میں نے ایک سوال کیا تھا کہ بھئی محبتیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں تو آپ نے وہی جواب دیا تھا جو دنیا میں سب جواب دیتے ہیں کہ محبتیں کم ہو رہی ہیں محبتیں کم ہو رہی ہیں چاہیے میں آپ سے ایک اور سوال کا ایکسٹینشن پوچھتا ہوں ہماری سوسائٹی میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں میں جہاں جا رہا ہوں اسٹیٹسٹکس برے ہیں سوائے ایک جگہ کے ایک ملک میں میں گیا وہاں طلاق کا اسٹیٹسٹکس بہت اچھے تھے تو میں نے بندے وہاں کا بڑا چیمپن آدمی تھا اس سے میں نے پوچھا بھائی یہاں پہ طلاق کی صورتحال کیا ہے کیونکہ مولا یہاں طلاقیں نہیں ہیں میں نے کہا یار اللہ کا شکر ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ شادی نہیں کر رہے ہیں کہنا شادی کریں گے تو طلاق ہوگی شادی نہیں کر رہے ہیں یہ بھی ایک مسئیبت ہے یہ بھی ایک مسئیبت ہے بھائی دنیا میں اکیلے اکیلے زندگی گزار گزار کے مر جاتے ہیں شادی نہیں کرتے یا وہ شادی کر رہا ہے بہت اچھا ٹینس کا ایک پلئیر تھا جان میکنڈرو نام کر کے اس نے بندہ خدا نے شادی کی تو اس کی شادی کے نیچے لکھا ہوا تھا فوڈو کے نیچے پوچھے بچپنے کا یاد آتا ہے جوانی کا کیا اس میں لکھا تھا وہ اپنی شادی کے اپنی منگیتر اور دو بچوں کے ساتھ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے دو بچے ہو چکے یہ دنیا یہاں جا رہی ہے اب مجھے بتاؤ بھائی یہ ہم لوگ کے ساتھ جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں کہ ہمارے خاندان تباہ ہوئے چلے جا رہے ہمارے بچے مصیبت میں جانے ہیں اچھا چلو یہ تو طلاق کا معاملہ تھا میں نے پوچھا اب کچھ برا یا اچھا اب ایک اور بات پوچھتا ہوں میاں بیوی میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں یعنی کم ہو رہے ہیں تو اس پہ تو کوئی پیچھے سے کہہ سکتا ہے کہ مولانا اس پندورا کو مت کھولو یہ کہانی بہت خراب ہو جائی مجھے اپنے مولانا کا ایک جملہ بہت اچھا یاد آتا ہے میں اس کو بہت ریپیٹ کرتا ہوں بڑا مزدار جملہ انہوں نے فرمایا یا ان کے ساتھ ہو گیا ہمارے مولانا اب نام نہیں لینا چاہ رہا بھار اب وہ ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ لوگوں خاندان کے تعلقات پر بات کر رہے تھے مرد اور عورت کے سبر کے اوپر تو انہوں نے روایت سنائی روایت ہے بلکہ صحیح سنائی انہوں نے تو انہوں نے روایت سنائی کہ اگر کوئی خاتون کوئی عورت اپنے شوہر کی بداخلاقی پر سبر کرے تو خدا اس کو مجاہد کا ثواب دے گا شہید کا ثواب دے گا تو مثلا مرد تو ظاہر ہے میدان جنگ میں جائے گا شہید ہوگا عورت شہید کیسے ہوتی ہے تو فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بداخلاقی پر سبر کرے تو وہ عورت جہاں وہ شہید کا درجہ حاصل کرے گی تو وہاں مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے ظاہر خواتین تو پردے کی پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں تو ایک مرد نے پوچھا کہ مولانا اگر کوئی مرد عورت کی بداخلاقی پر سبر کرے تو اسے خدا کوئی ثواب دے گا یا نہیں دے گا تو مولانا نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ خدا اس کو بھی شہید کا ثواب دے گا تو کہنے لگا مولانا یہ ہال شہدہ سے بھرا ہوا ہے مولانا یہ ہال شہدہ سے بھرا ہوا ہے اب مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو ایشو یہ جو کہانی ہوئی تھی یہ ہوئی تھی یورپ میں یورپ میں ایکسپیکٹڈ ہے لیکن مجھے ایک بات پتا ہے ہمارے اس جیسے ملک میں ایک اور ہال ہے جو شہدہ سے بھرا ہوگا یہ والا نہیں ہوگا ہماری کلچر کے اندر یہ کنٹینیسلی عورت ہے جو پستی ہے یہ ہماری کلچر میں ہے اور اس کو ہمیں ایکسپ نہیں کرنا ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے پھر میں آنکھیں بند کرلوں سوسائٹی سے نہیں یہ الٹا ہے یہاں پہ یہاں مرد نہیں پستے یہاں زیادہ تر خواتین پستی ہیں اجا ایک اور مشکل ہے کس کے ہاتھوں پستی ہیں ہم انسانوں کے اندر ایک مشکل ہے ہم انسان جس کو کمزور دیکھتے ہیں اس کو پیس دیتے ہیں ہم جس کو کمزور دیکھتے ہیں نا اسے پیس دیتے ہیں تو اگر نوکر کو کمزور دیکھتے ہیں تو اسے پیس دیتے ہیں اسے کرش کر دیتے ہیں اور اگر کہیں بیوی مل گئی جو کسی بھی وجہ سے ویکنیس رکھتی ہے تو اسے کرش کر دیتے ہیں پھر جب کرش ہوتی ہے تو پھر ایک نہیں پیستا ہے سب مل کے پیستے ہیں یہ ڈراما بہت ہوتا ہے تو عزیز آنے محترم چاہے یہ ہالو جو شہدہ سے بھراو آو یا وہ ہالو جو شہدہ سے بھراو ایک بات غلط ہے وہ کیا بندوں کا بندوں پہ ظلم کرنا خدا کو پسند نہیں ہے چاہے مرد عورت پہ کرے چاہے عورت مرد پہ کرے حق کی ادائیگی ضروری ہے اچھا اب اس حق کی ادائیگی میں میں کیسے ججمنٹ دوں کیوں چونکہ ہر آدمی کہے گا میرا حق ہے کون کہے گا میرا حق نہیں ہے تو میں مشورے کے طور پر دو تین پوائنٹس ریز کروں گا مشورے کے طور پر ایک پوائنٹ کسی بھی صورت میں پرسنیلٹی کو کرش مت کرو ممکن ہے کوئی غلطی کر لے غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرو پرسنیلٹی کو کرش مت کرو پرسنیلٹی کیسے کرش ہوتی ہے اب میں وہ جملے تو یہاں دورا نہیں سکتا ہوں بہت مشکل ہے لیکن مثال کے طور پر اگر میں اپنے جملوں کے اندر کسی کی پرسنیلٹی پر ٹانٹنگ کرنے پر آ جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کریکشن نہیں کر رہا ہوں بلکہ صرف اس کی پرسنیلٹی کو کرش کر رہا ہوں تو مثال کی طور پر اگر میں کریکشن کروں تو مثلا میں یہ کہوں گا کہ تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا اس کام کو صحیح کر لو اور مجھے اگر کسی کی پرسنیلٹی کرش کرنی ہو تو مجھے میں اس کو یہ کہوں گا کہ تمہیں کوئی کام آتا ہے اب یہ جو میں نے دوسرا جملہ بولا ہے یہ پرسنیلٹی کو لڑنا ہے یہ پرسنیلٹی ختم کرنا ہے یا مثال کی طور پر میں کہوں گا جب سے تم آئے ہو یا تو آئی ہے سوائے بدبختی کے کچھ نہیں ملا ہے اچھا یہ کریکشن ہے نہیں یہ کریکشن نہیں ہے یہ پرسنیلٹی کا ایسیسینیشن ہے انسان کا جسم ایک خوبی رکھتا ہے ایک دفعہ قتل ہوتا ہے روح کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ یہ ایک ہزار دفعہ بھی قتل ہو سکتی ہے اور بعض لوگوں کی روح ہزاروں دفعہ بچاروں کی قتل ہوتی ہے آپ قاتل مت بنو خدا جسم کے ایک قتل کو برداشت نہیں کرتا کیا روح کے قتل کو برداشت کرے گا نہیں برداشت کرے گا خدا جسم کے مارنے کو ایک دفعہ کوئی مارے فرماتا ہے ایک کسی نے مارا نفس خدا کہتا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو مار دی اور اگر میں کسی کی روح کو مارتا چلا جاؤں مارتا چلا جاؤں خدا قبول نہیں کرے گا تو میں مشورے کے طور پر عرض کروں گا گفتگو میں کرٹیسزم ہونا چاہیے کریکشن ہونا چاہیے ٹانٹنگ نہیں ہونا چاہیے ہیومیلیٹ کرنا ڈس گریس کرنا ریسپیکٹ میں کمی کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے ہمارے خاندان برباد ہو رہے ہیں اس سے ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں اس سے ہم لوگوں کی محبتیں ختم ہو رہی ہیں خدا ایسا سوسائٹی نہیں بنانا چاہتا ہے خدا محبت کے اوپر سوسائٹی بنانا چاہتا ہے خدا نفرتوں کے اوپر سوسائٹی نہیں بنانا چاہتا ہے ہماری گھروں میں نعوذہ بلہ تعالیٰ اگر نفرتوں کے امبار لگیں گے تو کونسا بچہ امام کی نسرت والا پیدا ہوگا نہیں پیدا ہو سکتا یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن چونکہ مجھے موضوع کوئی کودنے کی عادت پڑ گئی ہے تو میں اس میں بھی کود گیا اور آخری جملہ ہے بس ایک اور کہہ دوں چونکہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ خواتین کے حقوق زیادہ پامال ہوتے ہیں مردوں کے حقوق کے مقابلے میں اس لئے ایک آخری جملہ کہہ دوں اگر کوئی اپنی بیوی کو عزت نہ دے تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس کے بچے عزتدار نہیں بنیں گے ماں کو ملنے والی عزت اولاد کو بھی ملتی ہے اگر ماں کو عزت نہ ملے تو بچوں کو عزت نہیں مل پاتی بچے بے عزت ہو جاتے ہیں اس کو اچھی طرح رول کے طور پر دیکھ لیجئے اگر مجھے اپنے بچوں کو عزتدار بنانا ہے مجھے واقعاً اپنے بچوں کو امام کا ناصر بنانا ہے آوان و انسار میں شامل کرنا ہے مجھے اپنی فیملی میں عورتوں کو عزت دینی پڑے گی اور اگر ہم عزت نہیں دیں گے پھر بچوں کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکے گا بچوں میں دس نفسانی برائیاں آ جائیں گی اور یہ تو میں نے خواتین کی طرف سے اینڈ میں کہا خواتین کی طرف سے بھی عرض کروں گا کہ اگر کوئی اپنے فیملی کے مرد کو عزت نہ دے اور وہ چاہے کہ بچے اس کے ہو جائیں ایک تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے گروپنگ کر لے بتے ہیں بعض اوقات پیرنٹس باپ نے بچوں کو اپنی گروپ میں کر لیا ہے بچوں نے مثلا ماں نے بچوں کو اپنے گروپ میں کر لیا ہے کوئی بھی بچہ ایسا نہ باپ کا وفادار ہوگا نہ ماں کا وفادار ہوگا نہیں ہوگا ایسا یہ پولیٹیکلز پولیٹکس کا گیم نہیں ہے ایک فیملی فیملی محبت کا گیم ہے پولیٹکس کا گیم نہیں ہے تو اس کی پیوریفیکیشن بہت ضروری ہے اس کے بغیر ہم اچھی کیمنٹیز نہیں بنا سکیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام کی نصرت کریں تو ظاہرہ ہمیں اس کے لیے بہت محنت کرنے پڑے گی ہمیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے ذریعے سے ہمارے امام کی نصرت کے لیے آبان و انصار تیار کر سکے انشاءاللہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد 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 وقت اختتام پذیر ہوا بس ایک ہی آئے کریمہ پڑھ سکے کل سے میں انشاءاللہ چونکہ اب یہ نصیحتوں کا چپٹر بھی ختم ہو گیا ہے اور ایک ایک نصیحت کے اوپر زیادہ وقت دینا پڑھ رہا تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا تو کل سے میں تھوڑی سی یہاں سے اسپیڈ لینے کی کوشش کروں گا ویسے آئے کریمہ نے تو کہا تھا اپنی اسپیڈ کو سلو کرنا لیکن یہاں سے مجھے اسپیڈ پڑھنے کی بڑھانے پڑے گی ورنہ ہم ظاہرے کہ آخری دن تک اس کو ختم نہیں کر پائیں گے تو میں نے اس کو سلو اس لیے رکھا تھا کیونکہ اس میں نصیحتیں بہت تھیں اور اس کے اوپر ایک ڈیو اٹینشن کی ضرورت تھی اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی اور آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کروں گا وہ یہ کہ عزیزان محترم مجھے ایسا ہونا چاہیے ہوں یا نہیں ہوں اللہ جانتا یہ تو میرے بیوی بچے بتائیں گے بیچارے لیکن مجھے ہونا ایسا چاہیے کہ میرے بیوی بچے مجھ سے ڈر کے کچھ نہ کریں محبت میں کریں اور بائیس پر سا دوسری طرف سے بیس محبت ہونی چاہیے اس کو کسی طرح اسٹیبلش کریں اور خدا عنہمتال نے یہ جو محبتوں کا نظام رکھا ہے یہ اتنا عجیب رکھا ہے اتنا خوبصورت رکھا ہے کہ خدا عنہمتال فرماتا ہے تمہیں دشمن کو بھی دوست بنانا ہے نا دشمن کو دوست خدا عنہمتال قرآن کریم میں اشارت فرماتا ہے کل میں ارز کروں گا وقت نہیں ہے ابھی وہ بھی محبت کی بنیاد پر ہے اب آپ تصور کیجئے اہلِ بیتِ اتھار سلام اللہ علیہم اجمعین کتنا اس بات کے اوپر مصر تھے کہ ان کی زندگی میں نفرت نہیں ہے ڈھائی سو سال سنت ہمارے پاس ہے اہلِ بیت کی ڈھائی سو سال 250 years of their life style ایک ایونٹ ایسا نہیں ہے جس میں کسی کے لیے انہوں نے ہیٹرڈ دکھایا ہو نہیں ہے ایک ایونٹ نہیں ہے اس کا کوئی تعلق اہلِ بیت کی قلبِ مقدس سے تھا ہی نہیں ان کی قلبِ مقدس میں محبت تھی بس محبت ان کے لیے بھی تھی جس کے لیے سب رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ان کے لیے بھی تھی جس کو کچھ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے اپنی فیملی کے لیے ان کے لیے بھی تھی جس کو اچھے لوگ رکھتے ہیں دوستوں کے لیے لیکن اہلِ بیت کے پاس ان لوگوں کے لیے بھی محبت تھی جس کے لیے دوسرے نہیں رکھتے ہیں وہ کون دشمنوں کے لیے سب کے لیے محبت تھی سب کے لیے محبت تھی اور اس محبت کا وہ اظہار بار بار فرماتے تھے بار بار محبت کا اظہار فرماتے تھے میں جب اس کو دیکھنے لگتا ہوں تعلیم ہونے کے ناتے کہ اہلِ بیت اظہار علیہ السلام کیسے محبت دکھاتے تھے تو شاید میرے خیال میں مجھے دو واقعے پوائنٹ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں اہلِ بیت کی سنت سے اگر میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مثلا ایک محصبہ کا اس جگہ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جب سید الشہدہ کربلا کے میدان میں پہنچے جب کربلا کے میدان میں پہنچے اور بنی اصد ان سے ملنے آئے ظاہر ہے کہ حبیب ابن مظاہر بنی اصد کے تھے اور حبیب ابن مظاہر یہ سوچ رہے تھے کہ بنی اصد ہمارا ساتھ دیں گے تو وہ گئے اپنے قبیلے کے پاس اور ان کو کہا کہ امام حسین کا ساتھ دو خیر انہوں نے بہت زیادہ ساتھ نہیں دیا سید الشہدہ نے جب یہ دیکھا کہ ساتھ نہیں دیں گے تو سید الشہدہ نے ایک عجیب جملہ کہا کہا تم اگر ہمارا ساتھ نہیں دے رہے نا تو پھر ایک اور کام کرو آشور کے دن کربلا سے دور چلے جاؤ دور چلے جاؤ کیوں کہا آشور کے دن میں ایک ندہ دوں گا اب ہمیں معلوم ہے وہ ندہ کونسی تھی سید الشہدہ نے فرمایا آشور کا دن آئے گا نا تو میں میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہوں گا اس اکیلے پن میں میں ایک آواز دوں گا اگر تم نے میری مدد نہیں بھی کرنی نا تو اتنی دور چلے جاؤ میری آواز تمہارے کان میں نہ آئے اگر میری آواز تمہارے کان میں آئی اور تم نے مدد نہیں کی تو تم پر سخت عذاب ہوگا یہ امام رحمت جن کے بچے بھی شہید ہونے والے ہیں اس موقع پر بھی دوسروں کو عذاب سے بچا رہے ہیں تم لوگ دور چلے جاؤ اور یہ کن لوگوں کو بچا رہے ہیں جو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہ رہے ہیں جو نہیں دینا چاہ رہے ساتھ ان کو بھی کہہ رہے ہیں دور جاؤ تاکہ تمہیں میری آواز نہ آئے اجزان محترم یہ ایک واقعہ ہے اور دوسرا واقعہ تو بہت ہی عجیب ہے بہت ہی عجیب واقع ہے اور وہ اس امام کا ہے جس کا لقب ہی سید سابرین ہے امام چہارم ہمارے چوتھے امام مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے شب جمعہ انشاءاللہ دو آنسو بھی اگر آپ نے امام حسین کے گھم میں بہائے یہ بھی انشاءاللہ بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ قبول فرمائیں گے امام چہارم چوتھے امام مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے مدینہ کے اندر قہت ہوا ہے امام گویا گھر کے سامنے کھڑے ہیں اور لوگوں میں گندم تقسیم کر رہے ہیں جو آتا ہے وہ جھولی پھیلاتا ہے اور امام اس کے پاس گندم ڈال دیتے ہیں اس کے برطن میں یا اس کی جھولی میں ایک آدمی آتا ہے امام نے سر جھکایا ہوا ہے امام کسی کی نظروں میں نہیں دیکھتے چونکہ جب امام صدقہ دیتے تھے تو کسی لینے والے کی نظروں میں نہیں دیکھتے تھے امام نے سر جھکایا ہوا ہے ایک آدمی سب کی طرح گندم لینے آیا اس نے بھی اپنا برطن پھیلا دیا امام نے اس میں بھی گندم ڈال دیا وہ آدمی رک گیا اور اس نے امام سے کہا کہ شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا امام نے سر جھکایا ہوا تھا اس نے کہا شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا امام نے فرمایا میں نے بالکل پہچانا ہے جو میرے باپ کی پیشانی پہ پتھر مانے کیا میں اس کو بھول سکتا ہوں یہ کون سا لمحہ تھا یہ وہ لمحہ تھا جب سید شہدہ کا وجود مقدس زخموں میں چور ہو گیا تھا سید شہدہ آخری لمحے منزل جناہ کے اوپر تھے ایک لئی نے پتھر سید شہدہ کی پیشانی پہ جا کے لگا تھا وہ بسلوبی باپ جو زخموں میں پیشانی پہ چکا تھا نہیں مانو کتنی شمشیروں کے زخم لگے ہوئے تھے کتنے نیزوں کے زخم لگے ہوئے تھے جب یہ پتھر آج یہ آدمی گندم مانگنے آگا ہے مولا سیدہ سجاد نے اس کو گندم دیا اور کہا تو وہ تک میں میرے باپر لیکن آج تو بھوکا اہل بیت کی کرامت پہ ہمارا سلام اہل بیت کی سخاہ و کرم پہ ہمارا سلام بہ اللہ اکبر علیہ لعنت اللہ اہل القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبین قلبون پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا تجھے اہل بیت اتھار علیہ السلام کی قربانیوں کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں اے پاک پروردگار شب جمعہ ہیں ہم لوگ کربلا میں نہیں ہیں کربلا کی ذریع سے ہمارا ہاتھ بہت دور ہے لیکن سیدو شہدہ کے محبت کرنے والے چاہنے والے ہیں اے پاک پروردگار سیدو شہدہ کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا تجھے قرآن کریم کا واسطہ اس شب جمعہ میں ہمارے اور ہمارے تمام مرہومین کے تمام گناہنِ صغیرہ و قبیرہ کی مغفرت فرماؤں شفاعتِ اہلِ بیت ہم سب کو نصیب فرماؤں خدایہ شب جمعہ تُنہیں برکتوں کی شب قرار دیئے اس شب میں ہماری دعا سب سے اہم تیری حجت کے لیے سیدو سردار مولا اور آقا امام آخر الزمہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما اے پاک پروردگار امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی تعداد میں اضافہ فرما ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی رحم شہدت قرار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین رحم اللہ من قرآ الفاتحہ رحم شہدت